مسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی لاکھوں لوگوں کی آستھا کو ایک بار پھر گہری ٹھیس لکی ہے اجانک لاکھوں لوگ پھر تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں جسے لوگ بھگوان مان کر پوچھتے رہے اس پھلاہاری بابا کو آج پولیس نے ریپ کے آروپ میں اسپتال سے اٹھا کر جیل بھیج دیا پھلاہاری بابا کا پاکھنٹ جیل جانے تک بھی جاری رہا اور وہ بیمار ہونے کا ناٹک کرتا رہا لیکن پولیس نے ڈاکٹرز سے تسلی کرنے کے بعد بابا کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا اسپتال کے چپے چپے پر پولیس اور پولیس والوں سے گھیرا سٹریچر پر لیٹا ایک مریض تصویروں کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سٹریچر پر کوئی بہت بڑا گینگسٹر ہو سٹریچر کے قریب کئی سینئر پولیس عدیگاری تھے دونوں طرف پولیس والوں کا گھیرا تھا اسپتال میں گڑ بڑی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی اسپتال کے گیٹ پر ایمبولنس تیار تھی اور پولیس کے جوانوں نے راستہ کھالی کرا رکھا تھا پولیس والوں کے گھیرے میں مریض کو ایمبولنس میں ڈالا گیا اور پولیس کی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ ایمبولنس نکل پڑی اب آپ کو سٹریچر میں مو چھپائے مریض کی تصفیر بھی دکھا دیتے ہیں جی ہاں یہ وہی فلاہاری بابا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ ہاتھ جوڑتے تھے لیکن اب لوگوں کو اس کی کرتود سن کر اس سے نفرت ہونے لگی ہے یہ وہی فلاہاری بابا ہے جس پر ایک لڑکی نے لگایا ہے ریپ کا آروب اور کانون سے بچنے کے لیے بابا نے بیماری کا بہانہ بنا لیا تھا پولیس نے تمام سبوت جھٹانے کے بعد آج بابا کو ایک پرائیوٹ اسپتال سے گرفتار کر لیا پولیس والوں کو دیکھنے کے بعد بھی فلاہاری بابا نے بیماری کا ڈراما نہیں چھوڑا اس لئے پولیس بابا کے لیے ایمبولنس لے کر آئی اور اپنے ساتھ لے گئے تین دن بعد آخر کار بابا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے بھاری ویڑ آپ دیکھیں یہاں سے ایمبولنس سے فلاہاری بابا کو لے گئے ہیں پہلے میڈیکل چیک اپ کرائے جائے گا اس کے بعد پولیس پوستاچ کرے گی اس کے بعد سمبوتہ مانا جا رہا ہے دیو راعت تک کے جیڈیشل کسٹڈی میں لے کر ریمانڈ پر لے لیا جائے گا ایک بھکت کی بیٹی کے آبرو کو لوٹنے کا آروبی بابا کیس درج ہونے کے بعد سے ہی اسپتال میں مریض بن کر لیڈ گیا تھا لیکن آج پولیس نے بابا کے ڈرامے کا دی اینڈ کر دیا پرائیوٹ اسپتال سے نکلا پولیس کا کافیلا الور کے سرکاری اسپتال پر رکا اور بابا کی صحت کی حقیقت جاننے کے لیے تین ڈاکٹرز کی ٹیم نے بابا کا چیک اپ کیا الور پولیس نے گرفتاری سے پہلے ہی بابا پر کانون کا شکنجہ کسنے کی پوری تیاری کر لی تھی یہی وجہ ہے کہ بابا کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تیار تھی اور اسپتال کے چپے چپے پر بھاری پولیس پورس تینات کی گئی تھی فلاہری بابا کو آخرکار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جس اسپتال میں فلاہری بابا تین دن سے لیٹے ہوئے تھے وہاں سے سرکاری اسپتال میں لیا ہے یہاں پر جو میڈیکل بورٹ کا گھٹن کیا گیا ہے تین ڈاکٹر فلاہری بابا کی جاج کر رہے ہیں بھاری پولیس بل یہاں پہ تینات کیا گیا جیسے کہ دیکھئے آپ کمانڈو اور باہر جو آر ایسی کی بٹالیا نے وہ پوری طریقے سے تینات کر دیا گیا ہے فلاہری بابا پر بلاسپور میں ریپ کا کیس درج ہونے کے بعد سے ہی الور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھی فلاہری بابا گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپتال میں بھرتی تھے تو وہیں آشرب میں پولیس ثبوتوں کو جھٹانے اور گواہوں سے پوچھتاج کرنے میں لگی تھی پولیس کی جانچ میں لڑکی کے آر اوپوں کو صحیح مانا گیا تو بابا کو گرفتار کر لیا بابا کے خلاف 376 دوچ ہے اور 506 آئی پی سی کے اندر جو معاملہ درج ہوا تھا اس کو پرمانیت مانا گیا ہے اور بابا کو گرفتار کر لیا گیا موقع سے کچھ اوشدیاں ہم نے جبت کی ہیں پر وہ کس چیز کے لیے ہیں وہ جب تک ان کے ویریفکیشن کے لیے نہیں پیلے جائے گا تب تک ہم نہیں بول سکتے پر موقع سے کچھ ان کے ایرویت کی دوائیاں اور وہ ہم نے جبت کی ہیں بابا کیا کہہ رہے ہیں باتچیت آپ نے کی ہوگی ہے بابا کے کمرے سے پولیس کو کئی دوائیاں اور سبوت ملے ہیں جس کے بارے میں پولیس جانچ کر رہی ہے گرفتاری سے پہلے پولیس نے پرائیوٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز سے بابا کا حالچال پوچھا تو پتا چلا کی بابا کی صحت ٹھیک ہے اور ان سے پوچھتانچ میں کوئی دکھت نہیں ہے جس کے بعد پولیس نے بابا کو گرفتار کر لیا لیکن بابا سٹریچر سے اٹھنے کو راضی نہیں پرائیوٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے بابا کو فٹ قرار دے دیا تھا اب آپ کو سناتے ہیں بابا کی جانچ کرنے والے سرکاری ڈاکٹرز نے کیا کہا ہمارے دکھت کچھ نہیں دکھائی تھی ہمارے باست سامانی پریکشن کے لیے لے کے آئے تھے بابا فٹ ہے آتوان یہ ہے ہمارے پریکشن میں بابا فٹ پائے گئے ہم نے چار ڈاکٹرز نے ملکے بابا کا پوری طریقے سے جو بھی جانچے ہوتی ہے نورملی جو فیجیکل جنرل اور مینٹل چیک اپ کے لیے جروری ہوتی ہے چار ڈاکٹرز نے ملکے وہ جانچ کیا ہے لاکھوں بھکتوں کی زندگی بدلنے کا دعویٰ کرنے والے اس بابا کا کانون سے بچنے کا ہر بہانہ بیکار ثابت ہو گیا فلاہری بابا کی نہ تو رسوک کام آئی اور نہ ہی وہ تنتر منتر جن کے بل پر بابا دوسروں کی زندگی بچا لینے کا دعویٰ کرتا تھا فلاہری بابا کے خلاف فلحال ایک لڑکی نے ریپ کا کیس درج کرایا ہے لیکن پولیس کو امید ہے کہ گرفتاری کے بعد بابا کے خلاف اور بھی گواہ سامنے آ سکتے ہیں منیش بھٹا چارے انڈیا ٹی وی الور فلاہری بابا کے خلاف پولیس کے پاس پختہ ثبوت ہے میڈیکل ریپورٹ اور ثبوت دیکھنے کے بعد گوٹ نے بابا کو چھے اکٹوبر تک کے لیے جیل بھیج دیا ہے اس کیس میں سب سے بڑی گواہ ہے وہ لڑکی جسے بابا نے اپنا شکار بنایا تھا انڈیا ٹی وی پر اس لڑکی نے آپ بیتی بتائی آپ کو سناتے ہیں فلاہری بابا کے پاپ کی کہانی اسی لڑکی کی زبانی جس نے بابا کو بے نکاب کر جیل بھیجوا دیا ہے میرے پریوار کے لیے بھگوان تھے بابا گھر میں کیسے بتاتی مجھے یہ تک کہ میرے گھر والے بھی ایک دم بھگت تھے ان کے جس آدمی کو آپ بھگوان سے کمپیریزن کرتے ہیں اس طریقے کی حرکت کی ہے میں کیسے بتاتی پھلاہری بابا نے بلادکار کیا پھلاہری بابا سنت نہیں ادھرمی ہے سیکریٹ روم میں ساتھنا کے نام پر ریپ اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اپنے جیب میں لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے بھگتوں کو ایک ڈنڈے سے دور سے آشروات دینے والے اس بابا کی حقیقت سن کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائے جو بابا اپنے بھگتوں کو چھوٹا تک نہیں وہ اپنے سیکریٹ کمرے میں ساتھنا کے نام پر کیا کچھ کرتا تھا اس کی گواہ ہے 21 سال کی یہ لڑکی اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے پھلاہری بابا کا کھنونہ روپ بھی دیکھا ہے اور اب اسے اس کے کرتوتوں کی سزا دلوانے کی بھی ٹھان چکی ہے 21 سال کی اس لڑکی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جسے وہ اور اس کا پریوار بھگوان مانتا ہے وہ اتنا بڑا شیطان ہے اب آپ کو آروپ لگانے والی پیڑتا کے بارے میں بتاتے ہیں پھلاہری بابا کے بھگت کی بیٹی ہے پیڑت لڑکی دو دشک سے بابا سے جڑے ہیں پیڑتا کے ماں باب گھر والوں کے ساتھ بابا کے آشرم جاتی تھی پیڑتا شکار بنی پیڑتا جیپور میں لہکی پڑھائی کر رہی ہے بابا نے اسی کے وکیل کے یہاں انٹینشپ لگوائی تھی تاریخ 7 اگست جگہ الور 7 اگست رکشابندر کا تیوہار کا دن 21 سال کی یہ لڑکی پھلاہری بابا کے آشرم آئی تھی یہ لڑکی بہت خوش تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی کی پہلی کمائی کے طور پر کچھ روپے ملے تھے انٹینشپ کے بعد ملی اس رکم کو یہ لڑکی پھلاہری بابا کو دان کرنے آئی تھی انٹینشپ لگی تھی سپریم کوٹ میں تو مجھے سٹائپنڈ تین ہزار روپے ملا تھا تو میں نے اپنے ممی پاپا کو بتایا تو انہوں نے بولا کہ ان کے تو گوپال جکے میں ایسی چڑھوا دینا تو اس وجہ سے میں ان کو وہ تین ہزار روپے چیک دینے کے لیے میں ان کے آشرم گئی تھی تو میں نے پھر ان کو دکھایا کہ ایسے چیک میرے نام سے تھا تو میں نے ان کو بولا کہ یہ پیسے میں آپ کی ایکاوٹ میں ڈپوزٹ کروا دوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ رک جاؤ آج رک جاؤگی مجھے بھی اچھا لگے گا آج تھیوہار کا دن ہے تو رک جاؤ تو اس وجہ سے پھر میں رک گئی اپنے ممی پاپا کو بتایا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ کر کے تب میں رک گئی آروپ ہے کہ بابا نے لڑکی کو شام ساڑھے سات بجے کے آس پاس اپنے کمرے میں بلایا اور بابا نے کہا کہ وہ اسے رات کے اندھیرے میں بہتر بھوشے کے لیے گفت دیوی منتر دیں گے یہ جو چہرہ ہے جس پر آپ کو کبھی اپنی نیتھا کیسا بھی چہرہ ہوگا یہ چہرہ کیسے سامنے ہے انہوں نے جب مجھے وہ بولا کہ ہم تم کو ودیا دینا چاہتے ہیں اور پھر اپنے جیب میں ہم شہد سے اوم لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اپنے جیب میں لکھیں گے پھر تم اس کو چاٹنا اس کے وجہ سے اس ٹائم مجھے لگا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے لڑکی کے مطابق پھلاہاری بابا کی یہ باتیں سنتر وہ حیران تھی اسے عجیب لگ رہا تھا لیکن پھلاہاری بابا کی اپرتی جو آس تھا تھی اس کی وجہ سے لڑکی کا بھروسہ نہیں ٹوٹا بابا کے کمرے میں چلی گئی پھر جب یہ سب ہو رہا تھا تو دروازے پہ ان کے ششے نے نوک کیا نوک کسی نے کیا جب انہوں نے پھر بیٹھا دیا مجھے پھر جب دروازہ کھولا تو وہی ششے تھا جو مجھے روم میں لکھے جو بلانے کے آئے پھر جی ہاں وہی ششے تھا مطلب یہ پوری پلاننگ تھی اب مجھے نہیں پتا یہ پلاننگ تھی کیا ہے لیکن جو بھی تھا وہ غلط جو بھی تھے